موسیقی موسیقی محبوبہ مفتی سمیت گھاٹی کے شتریے پارٹیاں آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A ہٹانے کا پیروت کر رہی ہیں آر نائن ٹی وی کو ملی جانکاری کے مطابق اس فیصلے سے پہلے قارب تین دن تک راشتی سرکشہ صلاحکار آجید جوبال گھاٹی میں سیکریٹ میشن پر تھے ان کے لوٹنے کے دو دن کے بعد ہی کیندر کی طرف سے یہ فاصلہ لیا گیا قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ آرٹیکل 35A ہٹائے جانے کو لے کر پاکستان کے فنڈ سے فلفل رہے الگاو وادی سوبے میں ہنسا نہ فیلائیں اس کو لے کر سرکار نے اپنا چکر بھیو تیار کر لیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ 35A ہے کیا اور اس کو لے کر بابال کیوں مچ رہا ہے آرٹیکل 370 35A کے تحت وشش راج کا درجہ ہے نہرو راجہ ہری سنگھ کے سمجھوتے کے بعد جھوڑا گیا سنسط صرف جمہ کشمیر کے لیے رکشہ، ویدیش، سنچار کے لیے قانون بنا سکتی ہے کسی قانون کو لاغو کروانے کے لیے کیندر کو راج سرکار کی منظوری چاہیے 1952 میں ہوئے دلی ایگریبینٹ کے بعد آرٹیکل 35A کو سمجھدھان میں جوڑا گیا 1956 میں گھاٹی میں اس تھائی ناغرکتہ کی پریبھاستہ کی گئی اس تھائی ناغرک وہی ویپتی ہے جو 14 مائی 1954 کو راج کا ناغرک رہا ہو آرٹیکل 35A کے تحت جمہ کشمیر کے اس تھائی ناغرکوں کو بشیش ادھکار حاصل ہیں آئس تھائی ناغرک نہ اس تھائی روپ سے بس سکتے ہیں اور نہ سمپتی خرید سکتے ہیں آئس تھائی ناغرکوں کو سرکاری نوکری اور شاتر پرتی بھی نہیں مل سکتی آئس تھائی ناغرک کسی طرح کی سرکاری مدد کے حق دار نہیں آئس تھائی ناغرک سے شادے کرنے پر محلہ کو سمپتی کا عدیقار نہیں ملتا ہے 35A کو سمویدھان میں جوڑتے سمیں سنسدی پرکریہ کا پالن نہیں ہوا صوبے سے آرٹیکل 35A کو ہٹانے کو لے کر کشمیریوں میں یہ ڈر ہے کہ کسی کو بھی جمع کشمیر میں زمین خریدنے کا عدیقار ہوگا ساتھ اس سرکاری نوکری اور انیس ویدھاؤں میں حق دار ہو جائیں گے اس سے وہ اور اپیکشاہ کا شکار ہوں گے حالکہ یہ صرف خیاس لگائے جا رہے ہیں کیونکہ بی جے پی ہمیشہ سے آرٹیکل 370 اور 35A کا ویروت کرتی رہی ہے اور اس نے دوہزار انیس کے گھوشنا پتر میں بھی اسے ہٹانے کا ذکر کیا تھا انہی سب کو دیکھتے ہوئے پی موڈی، امید شاہ، اینس سے عجید جوبال کی تکڑی سب کو چوکانے والا فیصلہ ایک بار پھیر کر سکتی ہے سرکار گھاٹی میں 35A ہٹا کر کچھ ایسا کرنا چاہے گی کہ جمہو کشمیر کی کمان کیندر کے ہاتھوں میں ہو اور یہ سندیش بھی جائے کہ آٹل جی کا سپنا کشمیریت، جمہوریت اور انسانیت بھی قائم رہے اور کام بھی بن جائے آر نائن ٹی وی کے لیے آنو سنگھ کے ریپورٹ